ہلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل او جس لائف سٹائل بلوگ آپ سب کیسے آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے تو آج ایک نئے بلوگ ساتھ میں آپ سب بہت بہت سواگت کرتے ہیں یہ آج دن ہے سومار اور جیسے آپ سب پتہ سومار کے دن سبی سی وقت مندر جاتے ہیں ہم بھی ہر ویک مندر کو سومار کے دن مندر جاتے ہیں اور پوڑا کسیب جی کی درشن پوڑا کرتے ہیں میرا مندر مجھے یہاں پہ آ کر بہت سکون مجھے ہی کیا سبی آپ سبی کو بھی کسی کوئی بھی مندر چل رہا وہاں پہ سکون ہی ملتی ہے یہ رہا ہم یہاں پہ درشن کیے پوڑا کیے یہ رہا ہے میرے حضبن جو پوڑا کر رہا ہے یہاں پہ میں نے بھی درشن میں نے پہلے ہی درشن پوڑا ہو جائے کر لیا تو اس کے بعد ہی بلوگ سو تو یہ رہا سنکر جی کے بارہ لنگ یہ سارے نام سے نہیں ہے اور یہ رہی ماں کے حالے مجھے راج ملتی ہے تو گائیز یہاں پہ آپ سب کو لگ رہا ہوگا تھوڑا کھالی کھالی سا لگ رہا ہوگا لیکن گائیز یہاں پہ تھوڑا سا کام چل رہا ہے جس وجہ سے بندر تھوڑا کھالی کھالی سا لگ رہا ہے کوئی نہیں اس سفراتے تھا کہ سب سارے کام ریڈی ہو جائے گا جو بھی کام باقی ہے یا ہو رہا ہوں اور یہ گائیز آپ سب بھی درشن کھالی جی بہت ہی زیادہ سیدھ پیٹ مندر یہ رادہ کرشنی جی کی مرتی سا زادہ کرشنی جی ہے اور یہ رہا ہو جس جو پتہ نہیں دنڈی جی کے ساتھ کیا کر رہا تھا وہ اور یہ ہنمان جی ہے اور یہ شنکر جی کی ہے اور یہاں پہ گائیز اس مندر میں ہنمان جی کی پنچ مکھی پنچ مکھی بھگوان بھی ہے یہ رہے ہیں ایسا ان کو سامنے سے دیکھو لگتا ہے سابشت وہ درشن دے رہے ہیں سامنے سے ایسا فیل ہوتا جائی انہیں فیشت کو دیکھنا بھی مسکل ہوتا صغیت بہت ایچ مندر ہے جب ہل پور سے ہوں گے تو آپ سب کو بتا ہی ہوگا لیکن جو نہیں ہے انہیں بتا دے بہت ہی زیادہ سیو راتھی کے دن یہ بہت ہی زیادہ ایسے بھی بہت بھی ہو رہے تھے لیکن ہم لوگ کا ٹائمنگ تھوڑا سا لیٹ ہے گائی ہمیں جفری ہوتے تب ہی جاتے ایسا نہیں کہ ہم دن میں پوجہ نہیں کرتے دن میں میں نے گھر کے پاس کی مندر ہے ہم پوجہ کر لیتے ہیں لیکن یہ جب بل پور کے رام مندر ہے اور ہم رہتے بھی لہری مدون کورنی تو وہاں سے کافی دور ہے لیکن ہم جاتے ہیں ایک گھنٹے کا رن ہے گھر سے مدون کورنی تھی لہری سے لیکن ہر ویک ہم جاتے ہیں بہت ہی اچھے لگتا ہے یہاں پہ بیٹھتے ہیں پوجہ کرتے ہیں کچھ دیر بیٹھتے ہیں پھر ہم یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر ہم درشن رشن کرتے ہیں یہاں سے leak val کر گیا ہم آرام سے یہاں سے نکلتے ہیں تو یہ رام مندر آپ سب کو کیسا لگا جوری بتائیے پھر ہم درشن کر کے بھگوکن کے مندر سے نکلتے ہیں ہو گائی پھر یہاں سے ہم سیدھ ہی بنگلہ دیوی میاج acted کے مندر جاتے ہیں یہاں سے میں نے پورا شوٹ نہیں کہتے کافی دور ہے وہ بھی مادارانی کے درشن کے ہم نے اور یہاں پہ بھی کچھ دیر مادارانی کے درشن کے آپ سب بھی کے اس مندر کے بارے میں میں نے بھی شورٹس ویڈیو میں ڈالا ہوا تھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے اس مندر کے پورا دیکھنا ہے تو آپ سب پلیز مجھے میسیج کہہ رہے ہیں ہاں بتائیں پھر میں اس کا بھی بلوکز الگ سے بنا کر پوست کروں گے کمنٹ میں جرور بتانا کس کس کو بانگلہ جبلپوری کی بانگلہ دیو مندر دیکھنا ہے مادارانی کے درشن کرنا اچھے سے تو میں پھر ایک سیفرڈ ویڈیو ان کا بنا کر اس مندر کا پوست کر دوں گے یہ رہاں مادارانی کے مندر جو بہت ہی جبلپور کی ہے بہت ہی اچھا مندر ہے یہ بھی بہت ہی صدح پیت مندر یہاں پہ بھی ہم آتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھتے ہیں گھومتے ہیں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد پھر ہم یہاں سے پھٹا پھٹ چلی جلے کیونکہ ہمیں لیڈ ہو رہا ہے پھر یہاں سے ہم نکلتے ہیں اور پھر تھوڑا مادارانی کے اور شنکر جی کی درشن کرنے کے بعد ہم تھوڑا بہت کھاتے ہیں موموز وغیر موموز چائنیز ہم یہ سب کھاتے ہیں کس کھانے کے بعد پھر ہم تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھتے ہیں پھر نکلتے ہیں پھر ہم آپ کو فٹا فٹ جبلپورک کی صدر چھبنی پریشت لے کر جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہاں بیٹھوڑی ایریہ جائے سب کچھ پتا ہی ہوگا بیٹھوڑی ایریہ یہاں پر اتنی اچھی لائٹنگ اور کلیننگ بہت ہی اچھی ہے یہاں پر ایسے گھومنے کے لیے ووک کرنے کے لیے بہت اچھا ہے ایسا بھی آپ فنٹر سیجنے یہاں تو ہمیزہ ہی بیٹھوڑی ہر سیجن میں بہت اچھا ہے جبلپور اور یہاں پر اتنی کلیننگ کی لگتا ہے کہ بس یہی پہ گھومتے فردہ ہی رہے تو گائز یہ رہا اور دیکھیں اور بتائیں کیسا لگا آپ سب کو یہ رہا یہ ساری ملیٹری ایریہ جبلپور آپ سب کو بتائی ہوگا یہ توف رکھا ہے یہ دیکھیں اور مجھے بتائیں آج کا بلوگ آپ سب کو کیا سا لگا آج کا بلوگ آپ سب کو کیا سا لگا لائک شیئر کمیٹ اور اس بلوگ کو ضرور سے ضرور دیکھیں بہت ہی اچھا بلوگ آپ اس بلوگ کو دیکھ خوشی ہونے والے ہو تو گائز یہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں بائی بائی اور میری کی ویڈیو کورا آپ سب بائی موسیقی 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 موسیقی